تینک یو ویلکم بیک ناظرین پروام عوام خور میں ہمارے ساتھ ایک موزز خاتون موجود ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو گوشت خرید رہی ہیں محلے کا جو قصائی ہے محلے میں جو دکاندار ہے محلے میں جو گوشت والا ہے وہ تو لسٹ پہ بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے انظامیاں وہاں بے بس ہے اور یہ یہاں ان کو کیا فائدہ ہے کوالٹی کیسی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا اس میں گرامی ہے محترمہ آپ کا میں میسیز آمیر ہوں میسیز آمیر میں موڈلٹان میں رہ رہی ہوں موڈلٹان میں رہتے ہوئے 30 ایرز ہو گئے اور میں نے سب سے اچھا جو قوالٹی پائی ہے گوشت کی وہ یہاں سندے بزار میں ہی پائی ہے مجھے سب سے زیادہ بینفٹ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ قوالٹی اور ویٹ ویٹ اور قوالٹی دونوں مناسب یہاں پہ مل جاتے ہیں آپ کو محترمہ میسیز آمیر آنے میں دکت تو نہیں ہوتی یہ ایکسیس ایزی ایکسیس ہے آپ کی رہائش سے جی یہ میرے گھر کے بالکل قریب ہیں اور میں ہمیشہ ویکلی شوپنگ یہی سے کرتی ہوں کیونکہ میں موڈلٹان ڈی پی ایس میں ٹیچر بھی ہوں میرے لیے یہاں آنا بہت آسان ہے اور میں اپنے پورے ویکلی شوپنگ یہی سے کر کے جاتے ہوں ناظرین ہماری خوشنصیبی ہے کہ ایک معزز خاتون خاتون کے ساتھ استاد محترمہ ٹیچر بھی ہیں تو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ اپنی نسل کو اپنے سٹوڈنٹس کو حلال خوری کی تعلیم دیں گے یہ معاشرہ پھلے پھولے پاکستان ترقی کرے اور میں ان سے آخری گزادش یہ کروں گا کہ موڈل ٹاؤن میں میں بھی ادھر ہی رہتا ہوں باہر سندے بزار کے دروازے سے باہر تو قسائی بات سونے کے لئے تیار نہیں ہے وہ آٹھ سو رپے وہ ہزار رپے اور ہماری انظامیاں اس کی بے شمار تعریفیں کرتی ہیں جی کہ وہ کوالیٹی بہتر دیتا ہے اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے میں نے انظامیاں کے افسران سے کہا کہ ایک شخص نے مرسڈیز رکھی ہوئی ہے تھری پی سوٹ پہنتا ہے اور شراب بھیجتا ہے کیا آپ اس کی تعریف کریں گے کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہم محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے محلے میں یہ سہولت جو ہے وہ کسائی کیوں ہزار رپے آٹھ سو رپے گوشت پیچ رہے اس کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہم ان سے گزارش کریں گے اس پر کومنٹ کریں جی یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ میں نے جب بھی کبھی ان سے کیمت کے اوپر کی بات کیا تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اچھا ہے وہ جو یہاں سے آپ لیتے ہیں وہ شاید اچھا کوالیٹی میں فرق ہے اس لئے ہم لوگ اپنی ہم نے یہ ریٹ لگایا وہاں پہ ہم بھی بے بس ہوتے ہیں ظاہری بات ہے کہ ہم ان سے کیا بات کریں یعنی وہ ہماری یعنی محترمہ وہ ہماری باس سننے کے لیے لسٹ پہ باس وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لسٹ نو چھڑو جی اب انتظامیاں جو ہے وہ ڈی سیو صاحب نے لسٹیں لگائی ہوئی ہیں لسٹوں پہ کوئی عمل نہیں ہوتا اور اس اتوار بازار کے باہر ایک لوٹ بازار ہے آپ اس کے بارے میں کوئی تجابیز دیجئے بس میں یہی کہنا پسند کروں گی کہ گورنمنٹ نے جو گورنمنٹ سیکٹر میں جن لوگوں کی ڈیوٹیز ہیں کہ انہوں نے چیک کرنا ہے ان لوگوں کو تو انہیں چاہیے کہ وہ ان کو جن کو ڈیوٹیز آسائن کی ہیں ان کو اٹلیز جا کے ان کو پوچھیں ان سے ان کا چیک تو کریں میسیز آمر میسیز آمر جو ایڈمسٹیشن جو فیلڈ میں ایڈمسٹیشن ہے وہ تو سب اچھے کی ریپورٹ دی رہی ہے فیس بک پہ تمام اپلیکیشنز جو ہیں تمام لنکس میں اس پہ سب اچھا بہترین اس پہ تو لکھا جا رہا ہے کہ گوشت غریبوں کو مفت بانٹا جا رہا ہے سبزیاں مفت دی جا رہی ہیں اب کیا ہو رہا ہے میں خادمی آلہ سے بھی گزارش کروں گا چاروں مزرعی آلہ سے حکمرانوں سے ڈی سیو ڈاکٹر عثمان صاحب سے سی سی پیو سے پولیس آفسران سے کہ خدا کے لیے باہر نکل کے خود خریدیں خود دیکھیں ان کی بیغمات آئیں ان کو پتہ چلیں کہ اتوار بازار کے باہر کیا لوٹ بازار ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک یہاں پر پروپر چیک ہے یہاں پر پروپر چیک ہے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر چیز کو نوٹس کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں شاپنگ کر کے محترمہ یہاں پہ ہی چیک کیوں ایک ٹینٹ کے نیچے ہی کیوں چیک نہیں کیوں چیک ہو پورے ملک میں کیوں نہ چیک ہو تو ہماری خواہش ہے کہ مربانی فرما کے اتوار بازار نہیں تمام بازار ایکنومیکل ہوں لوگوں کا خیال لکھا جائے یہ وہ عوام ہے جو ٹیکس دیتی ہے یہ وہ عوام ہے جو ووٹ دیتی ہے اور آپ کو یہ وان اقتدار میں پہنچاتی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ پاکستان پھلے پھولے گا تینکیو